اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دانیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں economy.pk آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو سن کر حیرانگی تو ہوگی اور اس سے بھی زیادہ آپ کو تفشیش ہوگی اس کی حالت پر اور اس شخص کا نام ہے تھائی دی اوپ یہ شخص ساٹھ سال سے زیادہ کے عرصے سے نہیں سویا جی ہاں آپ نے صحیح سنا ویتنام کی چنگ کے بعد سے وہ ایک منٹ کے لی بھی نہیں سویا تھائی ویتنام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے وہ ویتنام کی جنگ سے پہلے ایک کسان تھے اور ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار رہے تھے تو تھائی کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے سلسلہ پہلی بار شروع ہوا ویتنام وار جی ہاں آج سے تقریباً ستر سال پہلے سٹارٹ ہونے والی ویتنام وار جس کا امپیکٹ آج بھی ویتنام میں دیکھا جا سکتا ہے بیس سال کے زیادہ عرصے تک چلی یہ وار تھی ساؤتھ ویتنام کی نورت ویتنام کے ساتھ ساؤتھ ویتنام جس کو سپورٹ امریکہ کر رہا تھا سوویت کے نورت ویتنام کے خلاف تھائی نیوب کو جنوبی ویتنامی فوج میں شامل کیا گیا تھا اور اس نے کہیں مہینوں فرنڈ لائنز پر لڑتے ہوئے گزارے وہ سلسل تناؤں اور خطرے نے اس پر اپنا اثر ڈالا اور جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ وزید سو نہیں سکتا پہلے تو اس نے سوچا کہ یہ محس آرزی ہے جنگ کا ایک وقتی اثر ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے احساس ہوا کہ وہ سو نہیں سکتا چاہے وہ کتنے ہی کوشش کر لے فوج سے فارق ہونے کے بعد بھی تھائی نیوب سو نہیں سکا اس کی نیند نہ آنا اس کے لئے زندگی کا ایک طریقہ بن گیا اور اس نے اسے اپنا نہ سیکھا اس نے اپنی راتیں ان کاموں میں گزاری جو دوسرے دن میں کرتے تھے اس نے اپنے کھیتوں میں کام کیا اپنے جانوروں کی دیکھ بال کی اور یہاں تک کے فننیچر بھی بنایا وقت گزرنے کے ساتھ تھائی نیوب ایک مقامی لیجنڈ بن گیا آس پاس کے دہاتوں کے لوگ اسے دیکھنے آتے اس کی دن رات جاغنی کی صلاحیت پر حیران ہوتے آج وہ اسی سال کی عمر میں ہیں اور ساٹھ سال سے زیادہ کے عرصے میں ایک منٹ بھی نہیں سویا اس کی کہانی انسانی روح کی ناکامل یقین لچک کا ثبوت ہے اور اس دیر پا اثرات کی یقین دہانی ہے جو جنگ ان لوگوں کی زندگیوں پر اثر کرتی ہے جو اس میں فسے ہوئے ہیں تھائی نیوب کا معاملہ تیبی ماہرین کے لیے انتہائی نیاب اور حیران کن ہے تکلیف دے واقعات کی وجہ سے لوگوں کو اس سومنیا کا سامنا کرنا معمولی بات ہے لیکن اتنی دیر تک جانتے رہنا ایک گیر معمولی بات ہے سائزداروں نے نین اور جسم پر اس کے اثرات کی بہتر تفہیم حاصل کرنے کے لیے بھی تھائی نیوب کے معاملے کا متعلق کیا ہے چھے دہائیوں سے زیادہ نین نہ آنے کے باوجود تھائی نیوب نسبتاً صحت مند ہے اور اس کی حالت اس کی روز مرہ کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوئی وہ ایک مقامی مشہور شخصیت بن گیا ہے اور اسے ڈیفرنٹ ڈوکومنٹریز اور خبروں کے مزامین میں دیکھا گیا ہے اس کی کہانی نے دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا ہے اور وہ مسئیبت میں کبھی حمد نہ ہارنے کے لیے ایک تحریک کا کام کرتی ہے آخر میں میں کہنا چاہوں گا تھائی نیوب کی کہانی ہیومن ریزیلینس اور ایٹپٹیشن کی ایک قابل ذکر مثال ہے اپنی غیر معمولی حالت کے باوجود وہ ایک بھرپور زندگی گزارنے میں کامیاب رہا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا ہے His case is a reminder of the need to continue to explore the mysteries of the human body and its potential